اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسر مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے کل کے وی لاغ میں بتایا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب کے عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ کو پی سی بھی بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی ٹیم میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی تو آج ایک بڑی تبدیلی ہمارے سامنے آ گئی ہے شاہد خان آفریدی کو چیف سیلیکٹر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے شاہد خان آفریدی اب جو نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی ہوم سیریز ہے ون ڈے ہوم سیریز ہے اس کی سیلیکشن کریں گے اب شاہد خان آفریدی کے بارے میں میں نے آپ نے دو دن قبل میں نے ویلاغ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ ان کو چودہ رکنی جو کمیٹی ہے جس کی قیادت نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں اس میں رکھنے کی جو وجہ ہے وہ بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کا نونلی کی طرف جھکاؤ وہ دبے لفظوں میں نہیں بلکہ کھلم کھلا جو نونلی کے لیے اپنا ایک نرم گوشہ ظاہر کرتے رہے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی شباز شریف اور نواز شریف سے ملاقاتیں کی جب شباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تب بھی وہ ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک وقت تھا کہ سننے میں یہ بھی آیا کہ غالباً دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں وہ نونلی کا ٹکٹ بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت ان کی کرکٹ جو ہے وہ ابھی باقی تھی اور وہ ٹکٹ کھیل رہے تھے اس لیے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا کچھ دوستہ کے ساتھ مل کے عمل نہیں کیا لیکن اب دوہزارت جو تیس کا یا ابھی جب بھی الیکشن ہوتا ہے دوہزارت تیس میں تو شاہد خان افریدی ممکنہ طور کے اوپر نونلی کے ٹکٹ پر آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے میرا شاہد خان افریدی سے کوئی یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ پی سی بی کو اچھے طریقے کے ساتھ سرو نہیں کر سکتے لیکن میرا بنیادی اختلا کرتے ہوں اور آپ کو پارٹی نامزد کرے اور اس نامزدگی کے اوپر آپ کس طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھا خاصا چلتا ہوا سسٹم آپ ادھیڑ کے آپ نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں اس نیا سسٹم کا حصہ بنے ہیں ایک ایسا کرکٹر جس کی نہ صرف فین فالونگ پاکستان میں ہے بلکہ پوری دنیا میں شاہد خان افریدی کی فین فالونگ ہے میں سی سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور وسیم اکرم کے بعد جو بڑا سٹار جو بڑی فین فالونگ پاکستان کی کر کرکٹ میں اگر کسی بندے کی رہی ہے اور ہے وہ شاہد خان افریدی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاہد خان افریدی بطور کرکٹر بہت اچھا سرف کر چکے ہیں پاکستان کو بٹ آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ وہ چیف سلیکٹر کے طور کے اوپر بہت اچھا سرف کر پائیں گے کیونکہ شاہد خان افریدی کی جو منٹیلٹی ہے جو کرکٹ ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہے گو کہ ہم اس بات کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے کہ شاہد خان افریدی کی اگ پاکستان کی کرکٹ کو بھی اس دگر پہ لے جائیں اگریسیو موڈ میں کرکٹ اس وقت کھیلی جا رہی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ انگلرڈ نے پاکستان کے خلاف ہوم سیریز جو بھی ٹیسٹ سیریز مکمل ہوئی اس میں بہت اگریسیو کرکٹ کھیلی تو ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ شاہد خان افریدی کرکٹ میں پاکستان کی کرکٹ میں بھی ایسے نام سامنے لے کے ہیں جو اگریسیو کھیلتے ہو یا ایک بنیاد رکھتے ہیں اگریسیو کرکٹ کی لیک لیکن چونکہ وہ نجم سیٹی صاحب کے انڈر چیل سیلیکٹر کے طور کے اوپر کام کریں گے اور نجم سیٹی صاحب ایک ایجنڈا لے کر پی سی بی کے اہدے کے اوپر آئے ہیں اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ جو گروپ رمیز راجہ کا فیورٹ گروپ تھا پاکستان کرکٹ ٹیم میں گروپنگ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاہد اب وہ ٹیم ہے پاکستان کی جہاں پہ گروپنگ نہیں ہے لیکن اب گروپنگ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے سیٹی صاحب کو لگتا ہے کہ ایک خاص گروپ جس میں بابر آزم جس میں شاہنشاہ آفریدی جس میں حارس راؤف جس میں محمد رزوان یہ لڑکے شامل ہیں وہ رمیز راجہ کے بلو آئی بوائز تھے اور سکلین مشتاک جو کوچ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے ان کے تو اب جیسے ہی سکلین مشتاک کو پہلے چیز سیلیکٹر کو ہٹایا گیا اب سکلین مشتاک کو ہٹایا جا رہا ہے ممکنہ طور کے اوپر بلکہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے ابھی جو کھیلی جا رہی ہے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمین اس کے بعد سکلین مشتاک ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے تو اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ تبدیلیاں ہوں گی جیسے چیف سیلیکٹر شاہد خان افریدی بنے ہیں تو اب وائٹ بال کرکٹ میں صرف بابر آزم کپتان رہیں گے جولائی تک جو ہے وہ یا نیوزیلینڈ کے دورے کے فوراں بعد بابر آزم سے ٹیسٹ کرکٹ کی کپت سیٹی صاحب بہت لمبے عرصے تک بابر آزم کو وائٹ بال کرکٹ کا کپتان بھی نہیں رہنے دیں گے ممکنہ طور کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آگے آنے والا ورلڈ کپ ہے جو دوہزار تیس میں ورلڈ کپ کھیلا جائے گا اس سے قبل ہی بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے اور بابر آزم کی جگہ کے اوپر نجم سیٹی صاحب اور یہ جو پورا گروپ ایک پی سی بی کے اوپر حاوی ہو گیا ہے پی سی بی کے اوپر جنہ نے قبضہ کر لیا ہے اپنا کوئی ایسا چہیتہ سامنے لے کر آ جائے جس کو وائٹ بال کرکٹ کے کپتانی بھی دے دی جائے اب کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اگر بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر ایسا کون سا کرکٹر ہے جس کو کپتانی ٹیسٹ کرکٹ کی دی جائے گی تو اس میں چند نام ہیں جن کے اوپر میں اگلے وی لاغ میں بات کروں گا لیکن آج پھر دوبارہ میں شاہد خان آفریدی کے اوپر آتا ہوں کہ کیا شاہد خان آفری آفریدی کا جو ٹلٹ ہے جو شاہد خان آفریدی کی گروپنگ پہلے رہی ہے ٹیم میں شاہد خان آفریدی انہی لوگوں کو واپس لانا چاہیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ محمد آمر کے بارے میں میں کل بات کر رہا تھا کہ محمد آمر جو ہے وہ پی سی بی کے جو چیف ہیں جو پی سی بی کے نئے ہیڈ بنے ہیں نجم سیٹھی صاحب وہ بہت جلد آمر کو واپس ٹیم میں لائیں گے تو محمد آمر نے کل ہی جو ہے وہ ٹوئیٹ کر کے ویلکم کیا ہے نہ صرف نجم سیٹھی صاحب کو بلکہ پورا جو ان کا ایک چودہ رکنی جو کمیٹی بنی ہے ان سب کو ویلکم کیا اور کہا ہے کہ جی یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے پی سی بی کی چیرمنشپ کے لیے پی سی بی کے سارا سنبھالنے کے لیے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے رمیز راجہ کے اوپر تنقید کی ہے تو اب آمر اب شاہد خان آفریدی اب شوئے ملک اب شرجیل خان یہ سب لوگ آپ کو کرکٹ اور پی سی بی اور یہ سارے ان کو پر حاوی نظر آئیں گے اب جس طرح نون لیگ نے پاکستان کی موشت کا بیڑا غرق کیا جس طرح نون لیگ نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر پہنچا دیا اسی طرح اب نون لیگ جو ہے وہ پی سی بی کرکٹ کرکٹ مطلب پاکستان کا ایک امج جو ہے وہ کرکٹ ہے لیکن اب وہ کرکٹ کو بھی مکمل طور کے اوپر تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے نون لیگ اور میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی سی بی کا یہ قطن جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے گا جس طرح پہلے رمیز راجہ صاحب کر رہے تھے گو کہ ناکامیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا اس سے قبل ہم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا سمی فائنل کھیلا اور بہت سی سیریز خاص طور پر وائٹ بل کرکٹ میں ہم نے اچھی پروفارمنسیز دی ٹیسٹ کرکٹ میں گو کہ ہماری ناکامیاں ہیں ہم نے ٹیسٹ میچز ہارے اگر ہم پاکستان کے ٹیم کمبینیشن کو دیکھیں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو ایک اچھے بیلنس طریقے کے ساتھ چل رہے تھے اب جب بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو شاہنشاہ آفریدی ہاریس راوف یہ جو ایک گروپ ہے خاص گروپ ہے میں گروپنگ کے خلاف ہوں جو اور ہونا بھی چاہیے کرکٹ ٹیم میں گروپنگ ہو تو کبھی بھی ہم جیت نہیں سکتے تو بابر آزم کو جب کپتانی سے ہٹانے کی باتیں ہونا شروع ہوئیں تو ہاریس راوف شاہنشاہ آفریدی لوگ نے ٹوئٹ کیے کہ ایسا سوچنا بھی منع ہے اور یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اچھا اس کے اوپر شکیل شیخ جو چوتہ رکری کمیٹی کے میمبر ہیں اور میں نے ان کے اوپر اپنے پہلے ویلوگ میں انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر بات کی تھی کہ شکیل شیخ کون ہے خیر شکیل شیخ نے ریکٹ کیا اور انہوں نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر جو لوگ بھی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کرکٹ کی بہتری نہیں ہے اور اگر اسی طرح کے ٹرینڈ چلتے رہے تو پھر پی سی بھی سوچے گا اور وہ پی سی بھی کیا سوچے گا وہ میں اور آپ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پی سی بھی کیا سوچے گا پھر ان خلاڑیوں کو بھی ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا تو ایک کشمکش سی نظر آ رہی ہے بابر آزم اور ان کے ساتھی جو کرکٹ میں اس وقت موجود ہیں اور پی سی بھی جو نیا جو سیٹ اپ ہے پی سی بھی کا ان کے درمیان تو خدا نہ خواستہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ خلاڑی ایک ایک کر کے ٹیم سے باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خدا کریں کہ ایسا نہ ہو پاکسن کرکٹ کی بہتری ہو اب جو نئے چیف سیلیکٹر شاہد خان آفریدی آئے ہیں وہ اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب ہو اور اپنا فیصلہ کریں نہ کہ جو سیٹھی صاحب کی چڑیا فیصلہ لے کے اڑ کے ان کے پاس آ کر پہنچے اور وہ پرچی کھمائے شاہد خان آفریدی کو اور وہ چڑیا سے وہی پرچی لے کر پڑھ کے ٹیم ناؤنس کر کے چلے جائیں گھر کو تو پھر ہماری کرکٹ کو کوئی نہیں بچا سکتا میں تو یہی کہوں گا پھر ہماری کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے موسیقی